یہاں پر ایک ڈیلیگیشن جناب ناصر صدیقی صاحب جو ہمارے چینئر نیتا ہے ان کی تیادت میں ملی سے تیادر مسلمین کی شہر یونیٹ آٹی آفیس پہنچی تھی ہم آپ کو بتا دیں کہ دس ٹن کی گاڑیوں کا لوڈ بڑھا کر اسے بارہ ٹن کی پرمیشن دی گئی ہے چھ ٹن کی گاڑیوں کا لوڈ بڑھا کر اسے آٹ ٹن تک پرمیشن دی گئی ہے لیکن آٹ ٹن کی جو گاڑیاں چلتی ہے اس میں اگر ایک دس بیس کلو بھی ایکسٹر سامان آ رہا ہے تو آٹی او کے جو آفیسرز ہیں وہ ان کو بیس بیس ہزار پچیس پچیس ہزار روپے کا فائن لگا رہے ہیں آج اس اسلے میں یہاں کے آٹی او آفیسرز سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا آدیش ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات یہ بتائی کہ یہ جو فائن بڑھانے کا معاملہ ہے تو یہ مہاراش کی جو تگرم سرکار ہے یہ ان کا اپنا ایک ظالمانہ فیصلہ ہے عام جنتہ کو سمبھنا چاہیے خاص طور سے ان ڈرائیورز کو سمبھنا چاہیے جنہوں نے اندبکتی میں ان لوگوں کو ووٹ دے کر حدتہ میں بٹھایا تھا آج یہ انہی کے لیے جو دردے سر بنے ہوئے ہمارے شہر میں ہمارے جلے میں ہزاروں سے ڈرائیورز ہیں جو روز آنا ایک ٹریپ کے اوپر اپنا گھر چلانے کی خاطر اتنا کما پاتے ہیں لیکن اگر ان کے اوپر بیس ہزار اور پچیس ہزار روپے کا فائن بیٹھیں گا تو یہ اپنے گاڑی کا اسٹالمنٹ لون اسٹالمنٹ کہاں سے بھریں گے یہ اپنا گھر کہاں سے چلائیں گے ایک طرف پینڈمک کی وجہ سے حالات خراب ہیں تو ہم یہی نیویدن لے کر جو ہے تو یہی ڈیمانڈ لے کر یہاں آئے تھے اور ہمیں آٹی آفیسٹر نے سجیسٹ کیا ہے کہ اس حصے میں مہاراش سرکار سے بھی نمائندگی کی جائے کیونکہ یہ جو ٹیکس بڑھا بڑھایا گیا ہے مہاراش سرکار کی طرف سے بڑھایا گیا ہے ہم مانین ادھو ڈھاکر صاحب سے درخواست کرتے ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس بڑھایا گیا ہے ایک کلو بھی اگر کسی گاڑی کے اندر مال بڑھتا ہے تو اس کے اوپر پچیس ہزار روپے کا فائن ہے سو کلو بھی بڑھتا ہے تو اس کے اوپر پچیس ہزار روپے کا فائن ہے تو اسے سیدھا نقصان ان غریب ڈرائیوروں کا اور آئے جن کے پاس آٹھ ٹن کی گاڑیاں ہیں ہماری ساڑھ ساڑھ ٹن کی اور آٹھ ٹن کی جو گاڑیاں ہیں ان ڈرائیوروں کے اوپر اور اس کے مالکان کے اوپر یہ بہت بڑھا ایک لوڈ ہے بوجھ ہے تو ہماری سرکاست یہی درکاست ہے کہ وہ ایسے فیصلے کو واپس لے مالا ہے نا ساڑھ ساڑھ ٹن اچی گاڑی ہے مالا ہے نا ساڑھ ٹن اچی گاڑی کروں دیا اللہ پہ جلال آٹھ ٹن ساڑھ بان بس آر دیو ٹھاکریں ساڑھ بانا ہے آن گڑ کری لائے موڈ دیلہ پن آئے ہمچہ گریب لوگ آئے نا جارہ پاسک کلو دھالا نا پانچس پانچس ہزار روپے فائن مارو لگلے ہمارا پاسک یہاچہ ٹائم آلے لہا آتا ستیا ہمارا ہے نا شریف 3 لاؚڈاؤن کی وجہ سے ان کے دھندے کاروبار بند ہے اور وہیں پر جنہوں نے ایک زالیم آنا ہے ایسا ہمارے شہر lining صاحب نے کہا کہ ایک فائصلا سنایا یہی فائن پہلے جو ہے آٹھ ٹن کی گاڑی کے اوپر اگر کچھ ایکسٹرا ہوتا تھا تو ہزار سے دو ہزار روپیہ یا دو روپیہ کلو یہ کلیکٹر کو رائٹ ہوتا تھا لیکن آج راجے شاسن نے اس کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا اور یہاں کے آرٹیو کو ڈائرے کی آدیش دیئے کہ کوئی بھی گاڑی اگر ایک کلو بھی اس کے اوپر رہا تو اس کو پچیس ہزار روپیہ کا فائن مارے تو ہم یہ آپ کے مادیم سے بتاتے ہیں راجے شاسن سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنا یہ نرنے واپس لیجئے یہاں کے پریوہن منتری جو ہے انیل پراب صاحب ان سے بھی نیویدن ہے کہ آپ آپ کا یہ جو فیصلہ اس کو واپس لیجئے انیتہ آپ بھی جب اورنگاباد شہر آئیں گے آپ سے یہ سارے یہاں کے ٹرانسپورٹ چلانے والے جو غریب ہے جن کی آٹھ ٹن کی گاڑی ہے ان کو آٹھ ٹن مال نہیں ملتا نو ٹن مال لیں گے تو ان کو گاڑی بھرتی ہے اور وہاں سے نو ٹائن لینا لازمی ہوتا ہے لیکن ان کو ایک دھگ دھگی لگی ہے کہ پچیس ہزار روپے فائن بھرنا کہاں سے بھریں گے تو ہم آپ کے چینلز کے مادیم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ راجے شاسن نے اپنا یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے ورنہ ایم آئی ایم جو ہے یہاں کے خاتدار امتیاز علی صاحب کے نیترطو کے اندر پریمہن منتری ہو یا مکھے منتری ہو ان سب کے پاس میں ایک ڈیلیکیشن بھی دیں گی اگر ہماری بات کو نہیں مانا گیا تو ہم لوگ پھر سے روڈو پر اتریں گے سب سکرائب کیجئے ہماری چینل کو